مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل نوح علیہ السلام سے اللہ نے شروع کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَزِيرٌ مُبِينٌ اس میں پیغمبروں کے اپنی قوم کے ساتھ بڑے دلچسپ مقالمیں ہیں پیغمبر نے کیا کہا؟ قوم نے جواب میں کیا کہا؟ پھر پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر قوم جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کی بات ایک جیسی اور سب پر اعتراضات بھی ایک جیسے اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا نوح علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے تمہیں ڈرانے آیا ہوں ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو مجھے خوف ہے ایک دردناک دن کا جو تمہارے اوپر آئے گا قوم کے جو بڑے لوگ تھے فَقَالَ الْمَلَئُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ قوم کے جو بڑے سردار لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِسْلَنَا آپ ہمارے جیسے انسان ہیں وَمَا نَرَاكَ اتَّبَاعَكَ إِلَّا الَّذِينَهُمْ أَرَادِلُونَا اور قوم کے سب سے پسترین غریب مسکین لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں قوم کے بڑے لوگ آپ کو نہیں مانتے اور آپ ایک عام انسانوں کی طرح کے انسان ہیں مَا نَرَا عَلَيْكُمْ مِنْ فَضْلٍ مَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے جو ہم آپ کو لیڈر بنائیں اپنا ہم آپ کو اپنا رہبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں بَلْنَظُنُّكُمْ قَاظِبِينَ ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں ماذا اللہ اب دیکھو مسئلہ کیا ہے دو بڑی خرابیاں یہ ہمیں سیکھنی ہیں آج ہم بھی حق اور باطل کو خلط مل کر دیتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم دو اعتراض کر رہی ہے ایک یہ کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں آپ ہماری طرح کے انسان نمبر دو آپ کو فالو کرنے والے بھی غریب اور آپ بھی غریب ایک تو کسی انسان کی شخصیت کو ناپنے کے لیے کہ یہ انسان کتنا وزنی ہے اس کو ناپنے کے لیے دولت دیکھی جا رہی ہے اس کی بات کو فوکس نہیں کیا جا رہا ہے یہ غلطی آج بھی ہم بھی کرتے ہیں یہ غلطی یہ سب سے بڑی غلطی ہے دوسری بات یہ کہ ان کی دلیل کو نہیں دیکھ رہے ہیں ان کے بشر ہونے کو دیکھ رہے ہیں بات کیا کر رہے ہیں؟ بات وہ کر رہے ہیں کہ ان پتھروں کی عبادت مت کرو اور جواب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیڈر کیوں من رہے ہو آپ ہمارے لیڈر کیوں من رہے ہو تو یہ زدی اور ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں جو بات کو فالو نہیں کرتے بلکہ شخصیتوں میں عیب تلاش کرتے ہیں کہ وہ کام کیا کر رہے بات کیا کر رہے قوم نے جواب میں کہا نو علیہ السلام نے کہا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں لیکن اگر میرے پاس واضح دلیل ہے اپنے برحف ہونے پر اور اللہ نے مجھے ایک رحمت دے دی جس پر تم اندھے ہو چکے ہو اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے بتا دیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لیکن تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئیں تو انولزیمو کو موہا تو میں ہدایت تمہارے ماتھے پہ کیسے تھوپ دوں ساڑھے نو سو سال یہی سمجھاتے رہے ہیں میں زبردستی تمہیں سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا اس سے ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بحث کریں ایک حد تک اس کے بعد جب دیکھیں نہ کہ معاملہ خراب ہونے لگائے تو بحث چھوڑ دیں ہم کسی کو زبردستی ہدایت تھوپ نہیں سکتے کسی پر بھی آج میں نے دیکھا ہے سیاسی اختلافات میں تو یہ چیزیں صبح و شام نظر آتی ہیں اپنے والے کے ہر گناہ پہ پردہ دوسرے والے کی ہر نیکی کو جرم آپ بتاتے رہو اس نے ایسا کیا تو وہ کہتے ہیں یہ برا ہے اس لیے کہ اس نے ایسا کیا اچھا اس نے بھی تو ایسا کیا تھا پھر وہ بھی ایسا ہی برا ہے نہیں وہ برا نہیں ہے اس نے اچھا کیا تھا دیکھو اس نے یہ کیا تھا تو اس نے بھی تو یہ کیا ہے یہاں آکے فوراں کیا ہو جائیں گے خاموش تو سیاسی سطح کی بات ہو اپنے لیڈروں کی حمایت ہو اپنے مذہب اپنے مسلک کی بات ہو تو ہر آدمی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے کی کوشش میں لگا ہوئے تو حق کو تلاش کرنا چاہیے انسان کو تو انہوں نے کہا کہ میں زبردستی بات نہیں تھوپ سکتا ہم اپنی بات بتا سکتے ہیں منوا نہیں سکتے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا بڑا مدلل اور کتاب میں لکھی بھی دیا وہ اختلافی مسئلہ تھا حضرت کی رائے اس میں دوسروں سے مختلف تھی کوئی نہ روزانہ آکے تنگ کرتا یہ ایسے یہ ویسے حضرت نے کہا کہ میں نے نہ اس پہ جتنے دلائل آپ دے رہی ہیں تمام کے جوابات میں نے لکھی دی ہیں لکھے اسی لیے ہیں تاکہ میرا ٹائم ویسٹ نہ کرو اس لیے تو لکھیں کہ ہمیشہ کے لیے ایک چیز ریٹن فارم میں آ جائے گی وہ پھر آیا نہیں نہیں جواب نے حضرت نے فرمایا ہمرا پاس ٹائم نہیں وہ چلا گیا کہ پھر میں نہیں مانتا کسی نے حضرت کو کہا کہ یہ جاکی گمرہی پھیلائے گا اس کو سمجھائیں حضرت نے فرمایا ہم جس چیز کے مکلف ہیں وہ کام ہم نے پورا کر دیا ہے اب ہم ڈنڈا لے کے لٹھ لے کے لوگوں کے پیچھے نہیں چل سکتے اور ہم جاہلوں پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے ہدایت اصل میں کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ تو چھوڑ دو زیادہ ٹینشن نہ لی اگر وہ مختلف چیزوں کی کہ لوگ آپ کی بات مان کیوں نہیں رہے ہیں قرآن پہ جگہ جگہ آتا اصل فیصلہ قیامت میں اللہ کرے گا کون صحیح تھا اور کون غلط تھا یہ آخرت میں پتا چل جائے گا سب کو تو آگے اللہ نے کیا فرمایا پھر وہ قوم کیا کہنے لگی نوح علیہ السلام نے قوم سے ایک بات کہی کہ اے میری قوم میں اتنے عرصے سے تمہیں دعوت دے رہا ہوں مخالفت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا اور مجھے اس پہ کچھ مل بھی نہیں رہے سرداری مل رہی ہو جہاں لوگ زیادہ جا رہے ہوتے ہیں وہاں سب وہی والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس سے اور واوا ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی جیسا دیس ویسا بھیس میں تو پوری قوم کے خلاف بات کر رہا ہوں تو میرا تو اس میں نہ کوئی مالی فائدہ ہے لا اسألوکم علیہ مالا اور نہ میں تم سے اس پہ پیسے مانگ رہا ہوں تو اسی چیز کو دیکھ لو کہ یہ میرے برحق ہونے کی دلیل ہے اور رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو غریب غربہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے ان غریبوں کو میں اپنی محفل سے نکال دوں دیکھو مسلحت کا تو بظاہر تقاضی یہی تھا کہ غریبوں کو نکال دیتے تاکہ قوم کے بڑے بڑے سردار آ جاتے بعض سن لیتے لیکن اسلام آپ کو اتنی مسلحت کی اجازت دیتا ہے جتنی شریعت اجازت دیتی ہے مسلحت کے چکر میں شرعی حدود کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے بعض لوگ دوسروں کو دین کے قریب کرنے کے لیے ناجائز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں بھائی پہلے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے دوسرا آئے یا نہ آئے اس سے آپ کے بارے میں اس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا نوح علیہ السلام سے جب قوم نے کہا کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے آپ ہٹاؤ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے دنوح علیہ السلام نے کیا کہا بتاؤ اگر میں اپنی مجلس سے ان کو نکال دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی نظر میں غریبوں کی کتنی ویلیو ہے ہمارے اور آپ کی نظر میں نہیں ہے سمجھتے ہو لیکن اللہ کی نظر میں بہت ویلیو ہے پھر وہ کہتے تھے آپ ہماری طرح کے انسان ہیں تو نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا نہیں میں تمہیں ایک ایسا شوبدہ دکھاتا ہوں ایسا موجزہ دکھاتا ہوں جس سے تمہیں لگے گا کہ میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں میں کچھ الگی جیسے روحانی ٹوپی ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں نا آج کل نہیں بھائی ہمارے حضرت تو بہت پہنچے ہوئے ہیں اس دن سر پہ ہاتھ رکھا بال نکل آئے حضرت نے بڑھوے میں بتا دی ہے کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں پیغمبروں نے کبھی اس قسم کے دعوے نہیں کی نوح علیہ السلام نے کہا میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے میں تو غریب مسکین ہوں وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ نامِ غیب کی خبریں جانتا ہوں کہ مجھ سے پوچھو کل کیا ہوگا پیغمبر کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے اور روحانی ٹوپی ڈرامے کیا کہتے ہیں کل یہ ہو جائے گا کل آپ کی شادی ہو جائے گی کل فلانا ہو جائے گا کل آپ کا بزنس بڑھ جائے گا کل ڈرامے باز پیشگوئیاں کی ہیں پی ٹی آئی کی حکومت دوبارہ آئے گی یا نہیں آئے گی فلان وہ پھکتے رہتے ہیں بیٹھ کے ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تو پیغمبر کہہ رہے ہیں لَا عَلَمُ الْغَيْبِ اچھا بڑے ہوشیار ہوتے ہیں ڈرامے باز نا عامل یہ کیا کہتے ہیں غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ اور کیا ہے یہ ڈرامے باز ہوتے ہیں نا میں غیب کا علم جانتا ہوں اور نو علیہ السلام نے کہا نا میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں یہ بھی میں نہیں کہتا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں اور آگے نو علیہ السلام نے بڑی خاندانی بات کی کہ تم جو یہ کہہ رہے ہونا کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکال دیں یہ آپ کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو ہم پھر آپ کے ساتھ اچھے نہیں لگتے تو نکالنا تو دور کی بات میں یہ بھی دعویٰ نہیں کہہ سکتا کہ تم ان سے افضل ہو یہ بھی میں اپنی زبان سے تم ان کو کہہ رہے ہو پس لوگ ہیں تو میرے موہ سے تم یہ لفظ نکلوان ہو کہ واقعی یہ کم تر لوگ ہیں یہ بھی میں زبان سے نہیں کہہ سکتا سمجھ میں آرہی ہے بات کہ نہیں آرہی ہے غریبوں نہیں آرہی سمجھ جو تمہاری آنکھوں میں رسوہ سمجھے جاتے ہیں کم تر سمجھے جاتے ہیں میں کبھی نہیں کہتا کہ اللہ ان کو خیر نہیں دے گا ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ تم سے آگے ہوں ان کے دلوں میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے یہ اصل میں یہ بھی الزام کا جواب ہے الزام یہ کہ اصل میں غریب لوگ تھے تو ان کو تو کوئی پروٹوکول دینے والا تھا نہیں تو آپ نے عزت دے دی جیسے دبلیغ میں کوئی غریب جائے تو کیسے دبلیغ والے ٹانگیں دبا رہے ہوتے ہیں اس کی بھٹنے دبا رہے ہوتے ہیں ٹانگیں دبا رہے ہوتے ہیں وہ غریب کہتا ہے گھر میں تو آج تک کسی نے یہ عزت نہیں تو چلو چار مہینے کے لیے تشکیل کرا لو ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے تبلیغ والے اتنی پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں ہر آدمی کو کوئی بچہ ہے ایک لڑکا ہے ایک غریب ہے ایک رکشے والا ہے اس کو کبھی یہ عزت معاشرے میں ملی نہیں ہو تبلیغ میں نکل رہا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے بریگیڈیر کرنل لیول کے لوگ ایک رکشے والے کو عزت دے رہے ہیں یہ اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے دین کی خاطر پچھلی دفعہ میں اجتماع میں گیا کراچی کے کروڑ پتی کروڑ پتی تاجر کروڑ پتی کروڑ پتی کا لفظ بھی شاید کم ہوگا عرب پتی ہوں گے شاید دیکھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بریانی بانٹ رہے ہیں صحیح ہے نا کھانے والے زیادہ تر کون ہیں غریب کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یہ اتنا بڑا تاجر ہے ایسا لگتا ہے دیکھ پہ کسی کو کرائے پہلا کے بٹھا ہے اور ہم تو دیکھ کے ڈھککن کے مزے لے رہے تھے وہاں بیٹھے گئے نا دیکھ کے جب ڈھککن ہٹتا ہے نا بریانی کا اور ڈڑن کر کے آواز آتی ہے اس کا مزہ وہی جانتا ہے جس نے دیگوں کی بریانی وہاں بیٹھ کے کھائی ہو خیر تو میں سمجھا میں نے کہا یہ پتہ نہیں کوئی بندہ پکوان سینٹر سے بلوایا ہوگا انہوں نے وہ خودی پکا رہا ہے وہ خودی اجتماع میں کھلا رہے ہیں لوگوں صرف اکرام کے لیے کہ لوگ دین پہ آ جائیں تو یہ ہم نے تبلیغی جماعت میں دیکھا ہے بریگیڈی اور کرنل لیول کے لوگ وہ رکشے ٹیکسی والوں کے پاؤں دبارے ہوتے ہیں ان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں کوٹوکول دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں وقت لگ ان کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ رکشے والے کو دین پر لے کر آئیں برنہ جو تکبر والا آدمیوں کہتے ہیں ان کو چھوڑا یار ان کو کیا تبدی ہے دیوچار دین پر آ گئے تو اس سے کیا ہوگا محنت کرنی ہے تو اونچے لیول پہ بھی الگ سے محنت کرنی چاہیے اس کی شریعت مرمک انکار نہیں بلکہ اس کا بھی الگ سے ثبوت ملتا ہے ہمیں نبی نے محنت کی الگ سے بھی لیکن یہ کہنا کہ غریب کو نظر انداز کر دو نا 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 ایک آدمی بھی آپ کی دعوت پر دین پر آ گیا چاہے امیر ہویا غریب خیر اللکہ من حمر نعم نبی نے فرمایا سرخ اونٹوں سے بہتر تو اب تبلیغ میں آپ نے دیکھا بڑا برگیڈر کرنل ہے اور جناب رکشے والے کے پاؤں دبا رہا ہے رکشے والے نے بولا یار ایسا پروٹوکول تو ہمیں زندگی میں کبھی نہیں ملا چلو بھئی سہروزے کے لیے نکل گیا پھر وہاں سے چلے کے لیے پھر چار مہینے کے لیے اب کوئی شخص یہ تانہ دے سکتا ہے کہ ابے بھائی اس کو تو یہ ویسے بھی کہیں عزت ملنی رہی تھی یہاں جب اس نے دیکھا کہ اتنے اونچے لیول کے لوگ پروٹوکول دے رہے ہیں تو یہ اس چکر میں دین پہ آیا ہے ورنہ اس کے دین پہ آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا یہ تانہ دیا جا سکتا ہے نا کیا ہو گیا جیسے اتقاف میں کچھ لوگ تو اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں کچھ گھر سے بیزار ہو کر بیوی سے بھاگ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کو بیوی سے بھاگنے کا کبھی پورے سال میں موقع نہیں ملتا تو بہترین آپشن ہوتا ہے اتقاف کے نام پہ مسجد میں آگے بیٹھ جاؤ مقصد ہی ہوتا ہے کہ دس دن سکون سے گزریں گے بعض لوگ جو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے جو بیان نہیں سن رہے جو اپنی زوجات سے پریشان ہوتے ہیں تو وہ اس طرح بھی کر لیتے ہیں اب کوئی کہہ سکتا ہے اب ایک چار شادیاں کر کے بھاگ آئے کہہ سکتا ہے نا کوئی تانہ دے سکتا ہے بھئے اس کی نیت اتقاف کی نہیں تھی یہ مفتی تارک مسجد کے بیان سن کے چار کر کے چوڑے میں آگے اب بھاگتا پھر رہے تو کچھ بھی الزام لگایا جا سکتا ہے تو نوح علیہ السلام پر بھی الزام لگایا گیا کہ ان غریبوں کو پروٹوکول دینے والا کوئی تھا نہیں تو ان کو یہاں تھوڑی راحت محسوس ہوئی ہے تو اس چکر میں آپ کے پاس آگئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حق کے متلاشی ہیں تو نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا اللہ اعلم بی ما فی انفسہم کیا زبردست کلام ہے ان کے دلوں کی حالت اللہ خوب جانتا ہے میں دلوں میں جھانک کے دیکھنے والا نہیں ہوں اس الزام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بولو بند کر دیا یہ جو ہم نیگٹیو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا یہ اسلام دشمنوں کا کردار رہا ہے پیغمبروں کا کردار کیا ہے ظاہر کو دیکھنا غریب آ رہا ہے بیٹھ رہا ہے دین پہ چل رہا ہے اس پہ یہ الزام لگائے نا کہ پیسوں کے چکر میں آیا ہے عزت حاصل کرنے کے چکر میں آیا ہے یہ الزام کیا ہے غلط آپ کو شریعت میں اس کی اجازت نہیں اس لئے کچھ چار شادیوں والے اعتقاہ میں بیٹھ جائے کبھی نہ بولا کرو گھر سے بھاگ کے آئے ہو سکتا ہے اخلاص میں بیٹھا باؤ دین کے لیے بیٹھا باؤ خامخہ میں منفی باتیں نہ کیا کرو تو نو علیہ السلام نے کہا ان کے دلوں کی حالت اللہ جانتا ہے میں اس کا مکلف نہیں ہوں اگر ان باتوں کی بیس پر میں ان کو اپنی محفل سے نکال دوں گا تو میں اللہ کی نظر میں ظالم کہلاؤں گا اب ساڑھے نو سو سال یہی پھڑے ہوتے رہے ہیں یہی جھگڑے نو علیہ السلام یہ جواب میں قوم جواب میں کچھ اور نو علیہ السلام کتوں کی برائی بیان کریں وہ کچھ اور ساڑھے نو سو سال سورہ نوح میں آتا ہے اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا اور رات میں بھی دڑھاتا رہا عذاب سے دیکھو چھوڑ دو ان بتوں کی عبادت اللہ کی طرف آ جاؤ یا قوم استغفرو ربکم سورہ نوح میں تو بڑی تفصیل ہے اے میری قوم توبہ کرلو آج بھی سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ پچھلے سب مٹا دے گا اتنی طریقوں سے سمجھایا پھر یہ کہا کہ اگر تم دین پر چلو گے دنیا کی دروازے بھی کھول دے گا اللہ یرسل السماء علیکم مدرارا آسمان سے موصلہ دھار بارشیں برسائے گا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ کسرت سے تمہیں بیٹے دے گا تمہاری معیشت میں ترقی ہوگی مال و دولت کے دھیر لگا دے گا بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّات باغات پیدا کرے گا نہریں جاری کرے گا معاشی ترقی ہوگی سب کچھ مالکم لا ترجون لِلَّهِ وَقَارَ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارَ میں اس خدا کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے سے بنایا مختلف مرحلوں سے گزار کے اس خدا کی دعوت دے رہوں کتنا قریب ہے تو تمہیں کیا ہوگی یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آرہا ہر طرح سے جب سمجھا دیا ہے نا تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے یہ ساڑھے نو سو سال کے بعد قوم کہہ رہی ہے یا نوح قد جادلتنا اے نوح تُو نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا ہے فَأَكْثَرْتَ جِدَا لَنَا اور یہ جھگڑا بہت بڑھ گیا ہے اب تیری اور ہماری بحث تھوڑے دنوں کی نہیں ہے یہ بہت طویل ہو گئی ہے اب تُو کیا کر فَأْتِنَا بِمَا تَعِيدُونَا ہم ہمارے باپ دادا سنتے آرہے ہیں عذاب آئے گا عذاب آئے گا تو اب تُو اس عذاب کو ہماری آنکھوں سے ہماری آنکھوں کے سامنے لیا اب بحث چھوڑ دے اب کیا کر بس اب عذاب لیا تاکہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے روح علیہ السلام نے کیا کہا اِنَّمَا يَعْتِكُمْ بِهِ اللَّا دیکھو اللہ عذاب لائے گا انشاءہ اگر وہ اللہ خود چاہے گا وَمَانْتُمْ بِمَوْجِزِينَ لیکن جب وہ لے کر آ گیا نا تو تم اس کو عذاب میں ہرا نہیں سکتے عذاب آئے گا نہیں آئے گا مجھے نہیں پتا لیکن اگر وہ چاہے گا تو آئے گا اور اگر آ گیا تو تم اس کو عذاب میں ہرا نہیں سکتے وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِ میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی آخرت کی بھلائی بھی اور دنیا کی بھی لیکن میری نصیحت نے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا تم یہی سمجھتے رہے کہ میرا ذاتی مفادے سے تو نوح علیہ السلام نے کہا میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی لیکن تمہیں وہ خیر خواہی سمجھ میں نہیں آئی اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا پھر آگے قرآن کہتا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحِنَ ہم نے نوح کو وحی کی اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكُ کہ آپ کی قوم میں سے اب کوئی بھی مزید ایمان نہیں لائے گا دیکھو اللہ نے ساڑھے نو سو سال انتظار کیا کہ ایک شخص کے بھی ایمان لانے کی توقع ہے تو اس قوم کو عذاب نہ دیے جائے ایمان والے کی کتنی قدر ہے اللہ کی نظر میں اللہ کو بتا تھا کچھ کافر ایسے ہیں جو ابھی ایمان لائیں گے ساڑھے نو سو سال انتظار کرو عذاب نہ دو کوئی بھی ایسا کافر جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ہدایت کی چاہت تھی نا اللہ نے اس کا بھی انتظار کیا جب وہ آخری کافر مسلمان ہوئے جو چالیسی ایسی لوگ تھے ٹوٹل مسلمان ہونے والے اب اللہ کے علم میں یہ تھا کہ اب ان میں سے مزید کوئی مسلمان نہیں ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح سے کہا کہ تُو کشتی تیار کر بھی اعیونینا ہماری نظروں کے سامنے اور ہماری وحی اور ہماری ہدایت کے مطابق جیسے جیسے ہم کہہ رہے ہیں اور اب مجھ سے ان لوگوں کی مغفرت کی بات نہ کرنا میرا فیصلہ ہے کہ انہوں نے غرق ہونا ہے قرآن کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے جب بھی قوم کے بڑے بڑے لوگ سردار لوگ ہمیشہ گڑھ بڑھ کون کر رہے ہیں سردار لوگ غریب لوگ نہیں کر رہے ہیں کافروں میں بھی جو غریب ہیں ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہو رہا مسئلہ کس کو ہو رہا ہے بڑے لوگوں جب بھی غریب سے گزرتے سخیرو منہم مزاک اڑاتے کہ نہ دریہ ہے دور دور تک نہ کوئی سمندر ہے اور ان لوگوں کو کیا بنانے کی پڑی ہوئی ہے اتنی بڑی کشتی تیار کر رہے ہیں نوح علیہ السلام نے کہا انت اسخرو منہم اڑالو ہمارا مزاک فائنہ انسخرو منکم عن قریب ہم تمہارا مزاک اڑائیں گے کہ کتنا تمہیں سمجھایا گیا مگر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی قرآن کہتا ہے حتی اذا جاہ امرنا جب ہمارا حکم آ پہنچا وفارتن نور اور زمین کی رگوں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا جہاں بھی زمین میں سراخ تھا نا وہاں سے پانی نکلنا شروع تو ہم نے نوح علیہ السلام کو کہا احمل فیہا من کل زوجائی نثنینی ہر طرح کے جانوروں میں کا ایک جوڑا آپ کشتی میں ڈالتے ہیں کیونکہ ہلاک ہونے والوں میں صرف جو سمندر اور پانی کے جانور ہیں نا وہ تو بچ جائیں گے یہ ایسا توفان ہے کہ خوشکی کے تمام جانور بھی ختم ہو جائیں گے این ممکن ہے ڈائنر سورس کی نسلیں اسی توفان میں برباد ہوئی ہوں ممکن ہے واللہ والم تو تمام جانوروں میں سے آپ نے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں اور پھر احلقہ اور اپنے رشتداروں کو بھی جو ایمان لات چکے ہیں ان کو بھی وقال ارکبو فیہا سب کشتی میں بیڑے گئے اللہ نے فرمایا اس میں بیڑے جاؤ اور دعا پڑو بسم اللہی مجریہا ومرساہا اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اللہ کے نام سے اس کا رکنا ہے اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک میرا رب مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے قرآن کہہ رہا ہے وَحِيَ تَجْرِي بِهِم فِي مَوْجٍ قَلْ جِبَال آسمان سے ایسا پانی برسا دوسرے مقام پر آتا ہے پانی اُنڈلنا شروع کیا اتنا اتنی بارش اور زمین کی رگوں سے ایسا پانی اُنڈلنا شروع کہ قرآن کہہ رہا ہے تھوڑی دیر میں منظر کیا ہے تجری بِهِم فِي مَوْجٍ قَلْ جِبَال پہاڑ کی طرح موجوں میں کشتی تیر رہی ہے اور کیا ہے وَنَادَا نُوحٌ اِبْنَهُ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ پہاڑ کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے تو نوح علیہ السلام نے اس سے کہا اِرْقَمْ مَعَنَا اب بھی وقت ہے میرے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے میں عن قریب ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لیں آج بھی ہمیں ایسے بدبخت نظر آتے ہیں دلائل کی امبار لگاتے ہیں وہ تاویلات کا دروازہ ان کا بند نہیں ہو تو وہ بھی کہہ رہا ہے بھئی ٹھیک ہے نیچرل ہے پارش بھی ہوتی ہے توفان بھی ہوتا ہے ہم پہلے سمجھ رہے تھے آپ مزاق کر رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ تو حقیقت میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پہاڑ پر تک تھوڑی پہنچے گا پانی تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا اللہ کے حکم سے آج کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا سوائے وہ جس پر اللہ رحم کرے قرآن کہہ رہا ہے ابھی نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ یہ مقالمہ ہو رہا ہے اسی دوران ایک بڑی لہرائی فکان من المغرقین اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان کی آنکھوں کے سامنے ورک کر دیا قرآن کہتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ بِلْعِمَا أَكِي ہم نے کہا اے زمین پانی کو نگل جا یہ بلاغت ہے قرآن کی جب سب ہلاک ہو گئے نا تو اللہ کہتا ہے ہم نے زمین کو حکم دیا پانی کو نگلنا شروع کر جذب کرنے کا حکم نہیں دیا اس لئے کہ اتنا پانی تھا جذب ہوتے ہوتے پتہ نہیں کتنے سال لگ جاتے زمین رہنے کے قابل نہیں بچتے ہم نے کہا اِبِلَعِي نگل مونٹ بھر بھر کے پانی خوش کرنا شروع کر وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي اور اے سمان آسمان اس پانی کو اکھار دے یعنی گویا اتنا پانی آسمان سے برس رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی چیز چپک گئی ہو تو اللہ نے کہا آسمان تو پانی کو اکھار دے وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرِ اور پانی خوش کر دیا گیا اور جو فیصلہ تھا وہ کر دیا گیا وَاسْتَوَتْعَلَى الْجُودِي اور جودی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی آکے رک گئی وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور کہا گیا کہ لانت ہوں ان لوگوں پر جو ظالم تھے پھر کیا ہوا ہے نوح علیہ السلام نے اللہ کو بکارا ہے اللہ تیرا بادہ تھا تو میرے اہل کو بچائے گا میرا بیٹا بھی میلے اہل میں تھا اللہ نے آپ کو سخت تنبی کی کہ نوح آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے اس لئے کہ وہ برے عمل کرتا تھا قال اب پھر مونو علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی کہ میں نے تیرے سے یہ سوال کیا میں اس پہ استغفار کرتا ہوں قِيلَ يَا نُوحُ بِطْبِ سَلَام قرآن کہتے ہیں ہم نے نوح سے کہا کہ اب سلامتی کے ساتھ زمین پہ اتر جا ہے پوری زمین پر کوئی اللہ کا انکار کرنے والا بولو نہیں یہ جو طوفان آیا تھا نا اس میں زمین پہ کوئی متنفذ بھی زندہ نہیں بچا تھا سارے یہ ایک دفعہ نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا ہے کہ جتنے لوگ زمین پہ تھے سارے مسلمان نیک اور ایک دفعہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بعد کہ پوری روح زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کا انکار کرنے والا تو یہ دو دفعہ ہوگا لیکن اس وقت آبادی کم تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آبادی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہوگی تو نوح علیہ السلام سے ہم نے کہا اہ بے تبی سلام سلامتی کے ساتھ اتر جا وَبَرَكَاتِنْ عَلَيْكَا سلامتی اور برکتیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان پر بھی اللہ کی برکتیں اور پھر اللہ نے پیش گوئی کی خبر دے دی وَأُوْمَا مُنْسَنُمَتِّعُهُمْ تیری اولاد کو میں نوازوں گا دنیا اور آخرت کی نعمتیں دوں گا ثُمْ مَيَمَسُّهُمْ مِنَّا عزَابٌ عَلِيمٌ لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو پھر دوبارہ دردنا کسا ہو یہ پھر اسی برائیوں کی طرف نسلیں ان کی چلی جائیں گے اور وہ کونسی نسلیں تھی وہ قوم عاد جن کا اللہ نے اگلی آیتوں میں تذکرہ کیا ہے موسیقی